سار 2014 سے 2018 تک جتنے بھی پاس پیپر میں جو قویسٹن آئے ہیں وہ سمجھا دیں وہ قویسٹن تمام کے تمام مجود ہیں آپ نوٹس دیکھئے پاس پیپرز مجھے دیجئے 2014 میں قویسٹن ہے what are some symbols in heart of darkness سیمبلزم کا قویسٹن مجود ہے قویسٹن نمبر 4 ہے how do they relate to the plot and characters اب آپ نے plot اور character plot کا مطلب کیا ہے story story کے ساتھ symbols کا کیا تعلق بنتا ہے سہری بات ہے symbols story کو جان دیتے ہیں زندگی دیتے ہیں at the same time وہ regulate کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں اور impression بھی چھوڑتے ہیں یہیں symbols اور آپ کو کچھ کھوجنے کا موقع دیتے ہیں آپ کا suspense بھی پیدا کرتے ہیں یہیں symbols تو plot کے ساتھ نوڈ اوٹس کا تعلق ہوتا ہے اور character کی worth بھی یہیں symbols بنا رہے ہیں character کو emerge کرتے ہیں character کو deep کرتے ہیں پر اسرار بھی کر دیتے ہیں جیسے کہ cards ہے تو یہ چیزیں باقی ساتھ آپ خود ہی جوڑ دیں گے اس کے 2014 میں پھر question ایک اور بھی ہے شنائے اشبے is right is heart of darkness racist شنائے اشبے جس نے things fall apart لکھا تھا کیا یہ بھی اسی novel کی طرح ایک racist novel ہے racist یعنی جس میں نسلی تاثب مجود ہو جیسے africans ہیں english white people سمجھتے ہیں کہ وہ lower ہیں low cost سے ہیں تو کیا اس کے اندر کوئی ایسا theme مجود ہے does the book present a simple and degrading view of the native africans کیا وہاں کے جو مقامی africans تھے کہاں کے heart of darkness میں جو مجود ہیں جن کو زنجیر ڈالے گئے ہیں جن سے labor لی جا رہی ہے جن کو بہت تھوڑی ویج دی جاتی ہے پیسے دی جاتے ہیں کیا وہ native africans degrade ہو رہے ہیں کیا ان کی تظلیل ہو رہی ہے کیا وہ downgrade ہو گئے ہیں تو اس پر آپ ڈسکس کیجئے میرے خیال میں سٹوری میں جتنے بھی africans کے glimps جتنی بھی تصویریں آپ کو نظر آئی ہیں کہیں کسی room میں وہ بیٹھا مر رہا ہے کہیں وہ labor کر رہا ہے تو کہیں پر cannibalism ان کے اندر ہے جو کچھ بھی ہے کیا وہ african پہلے سے better ہو رہے تھے ہو رہے تھے better نہیں ہو رہے تھے better نہیں ہو رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ white people ان کو crush کر رہے تھے تو یہیں نسلی تصاد ہوتا ہے یہیں ایک نسلی تاثب ہے تو یہ question آپ کو resist کا question یہ native african کے ساتھ theme کا question ہے آپ کی notes میں question number 3 ہے آپ وہاں سے اس کو further follow کر سکتے ہیں آپ بتا رہے ہیں 14 میں پھر ایک question ہے what is conduit ultimately trying to convey to the reader in heart of darkness heart of darkness میں کیا convey کرنا چاہتا ہے writer کیا convey کرنا چاہتا ہے جو theme ہم نے لکھے ہیں question number 3 میں وہیں آپ نے discuss کرنے ہیں why does Marlowe lie to God's fancy about God's lost words God's last word کیا تھے last word میں اسی کو یاد کر رہا ہے وہ کہتا ہے horror horror last word God's کے یہ تھے لیکن جب fancy ملی God's کی کس کو Marlowe Marlowe کو اس نے کہا مرتے وقت وہ کیا کہہ رہا تھا تو Marlowe نے lie جوٹ بولا اس نے کہا وہ تمہیں یاد کر رہا تھا why اب question ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کو آپ نے enlarge کیسے کرنا ہے یہ lie کیا ہے اصل میں یہ Marlowe کا complete character ہے Marlowe sympathetic character ہے kind ہے sensible ہے human being پر belief رکھتا ہے trust رکھتا ہے وہ love میں trust رکھتا ہے وہ hope میں اور وہ discourage کرنا چاہتا ہے کس کو despair کو deception کو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر محبت کرنے پر یقین بندہ رہے اب یہ کتنے paragraph ہیں Marlowe character کون سا question ہے question number one ہے یہ لکھئے اچھا اس میں humanity کا ایک paragraph بنائیے Marlowe نے اس لئے کہا یہ as a human تقاضہ یہیں بات کرنی تھی trust in love وہ چاہتا ہے اس کا یقین ہے اس کا believe ہے محبت میں کہ محبت ہونی چاہیے یہ element زندہ رہے ایسا سوچتے نا تو وہ اس پر پورا paragraph بنائیں اس کا نہ ہو سوچے کہ اس کا true lover تھا تو یہ ایک paragraph بن سکتا ہے اچھا اس نے discourage کیا ہے کس چیز کو disappear میوسی کو اگر وہ چاہتا کہتا ہے بڑا گندہ آدمی تھا لو مرد وقت بھی کہہ رہا تھا میں ہار ہار اسے کو پتہ نہیں خوف نا چیز نظر آرہ تھی نو اس نے ریجیکشن میوسی نہیں اس نے کہ وہ تمہیں مس کر رہا تھا تو یہ ایک پازٹیف چیز ہے مارلو کی مارلو کریکٹر بھی آپ کے سامنے اب زیادہ enlarge ہو گیا ہے تو یہ سکس پیرگراف اگر ایک question میں آپ ڈیل کر لیتے ہیں that is enough 2015 میں question ہے کانڈر uses the technique of impressionism in heart of darkness impressionism very good impressionism 19th century کے start میں کچھ poets نے use کی تھی آج بھی modern poet impressionism کی technique استعمال کرتے ہیں impressionism کا مطلب ہوتا ہے very simple تصویروں کے ذریعے گہرے اثرات چھوڑنا کانڈرٹ نے بھی یہ technique استعمال کی ہے کیوں استعمال کی ہے پکچرائزیشن کا کیا effect ہے گہرہ اثر ہے modern writer کہتے ہیں جو آپ advice کرتے ہیں تو آپ authority بن جاتے ہیں جب تصویریں بنا کر پیش کرتے ہیں تو اس کے اثرات کئی سالوں تک رہتے ہیں اور reader اس کے بارے میں نئے senses gain کرتا رہتا ہے یہ impressionism کا بڑا کمال قسم کے impressions استعمال کی ہے ہمن وائ نے خاص کر اپنے فار on the bell tolls کے اندر کہ ایسی تصویریں بناتا تھا کہ آپ کو ان تصویروں میں جو غارے ہوتی تھی غاروں کے اندر سے smell بھی آنے لگ جاتی تھی وہ ایسا ظالم تھا کانڈرٹ نے بھی کمال قسم کی تصویر بنائی کبھی اس نے بتایا ہے کہ canabolism ہو رہی تھی that was bad too bad اس کا حل کیا نکلا اس کا moral کیا ہے اس کو روکو کیسے جائے no advice اسے تصویر بنائی اور آج تک ہم اس سے ایک sense gain کرتے رہتے ہیں اسے تو انسان کھاتے ہوئے دکھائے ہم آج سوچتے ہیں جانور بھی پتہ نہیں ٹھیک کھا رہے ہے نہیں کھا رہے یہ impressionism کے اثرات ہیں کہ اس سے ایک آپ نے impressionism کی definition کر دی نہیں ہے دوسرا آپ نے پیراگراب بنانا ہے کہ no advice تیسرا آپ نے کہ aspect ہے یہ ایک modern پہلو ہے modern پہلو کے بعد آپ نے پیراگراب بنانا ہے sensibility کے reader sense gain کرتا رہتا ہے last paragraph آپ بنا دیں کہ self understanding reader خود سوچتا ہے اب اس کے بعد ایک paragraph بنائیں کہ impressionism اصل میں جب writer authority نہیں بننا چاہتا اور reader کو dominate رکھنا چاہتا ہے کہ reader کہ میں کچھ ہوں milton کی طرح نہیں کہ ساری بات کہ دیں اور بندہ کہ گے milton کا معلوم میں کچھ نہیں تو اس کے اندر فردر آپ اگر question number five میں جائیں گے تو یہ question number five style کا question ہے اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں next question ہے heart of darkness is about the horrors of western civilization comment 2015 میں western civilization جو تھی وہ اصل میں وہ horrors تھی خوف ناک تھی وہ دوسرے لوگوں کو کچل رہی تھی کھوکھرا کر رہی تھی دوسری نسل کو basically تو یہ question themes کا ہے question number three اس کے اندر imperialism آ جائے گا imperialism کا مطلب کیا ہوتا دوسری قوم کے اوپر قبضہ کر لینا اس کے religion پر اس کے culture پر اس کے اوپر اپنا culture اپنا religion اس کو دے دینا اور اس کے بعد ان سے سارے sources چھین لینا یہ imperialism ہوتا ہے مشکل ہے اچھا مشکل ہے تو ایک لفظ جاتا کہ قبضہ کر لو ٹھیک یہ imperialist جو ہوتے ہیں قبضہ گروپ ہوتا ہے western civilization horror ایڈ اس میں لکھا ہو ہے imperialism کی بارے میں اور adverse colonization کی کالونی بنانا کالونی کیا ہوتا ہے سمپل ہے ایک ملک بڑا ہوتا ہے وہ جو غریب ملک ہے میں اس کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں تو وہ میری کالونی ہے یعنی کہ وہ میرا حصہ ہے شہر بڑے ہوتے شہر کے کناروں پر کالونیا ہوتی ہیں شہر کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں زیادہ sophisticated ہوں زیادہ need and clean ہوں زیادہ educated ہوں یہ ساتھ جو بستی ہے یہ میری کالونی ہے میں تھوڑا تھوڑا اسے بھی سکھاؤں گا اسی طرح یہ modern لوگ کہتے modern civilization کہتے western لوگ یہ ہمارے کالونی ہے لیکن ہوا کیا یہ کالونی لائزیشن یہ adverse term بن گئی کیونکہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو improve کریں گے اصل میں وہ جا کر وہاں پر loot مار کرتے تھے they civilized people were looters of these کالونی تو یہ آپ نے اسی question میں discuss کر دینا ہے further question is Marlowe the moral hero of heart of darkness دیکھیں ایک question پیچھے ہم نے کیا ہے وہ lost lie والا اور مار لوگ کریکٹر بھی موجود ہے humanity trust in love believe in hope discourage the despair and dejection یہ ساری بات جو ہم اوپر discuss رہے ہیں پچھلے question میں تو notes کے اندر question number one ہے مار لوگ کریکٹر وہ واقعی moral hero ہے اس نے کہیں بھی کوئی disturbance نہیں کی advice بھی نہیں کی چھوٹے چھوٹے acts کے ذریعے اسے determine کیا ہے کہ ایک positive normal کریکٹر اس طرح ہونا چاہیے that is ideal one 2016 میں in heart of darkness every time there is a shift between this narrator and مارلو کبھی drama کے novel کے اندر کبھی مارلو بولنے لگتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ dramatist novelist بول رہا ہے کون ریٹ کبھی narrator خود آجاتا ہے بولنے کے لیے یعنی کبھی narrator بات کرتا ہے تو کبھی مارلو mouth piece بن کر بات کرتا ہے یہ shift ہوتے رہتے ہیں کس نے زیادہ سٹوری بتائی ہے میرے خیال میں مارلو نے زیادہ سٹوری بتائی ہے مجھے تو اس کا کوئی خاص ایفیکٹ نہیں لگتا بس ایک نیا پان تھا ایک مزہ تھا کبھی وہ بولے کبھی وہ بولے آنکھ مچولی خیر اس کوئیشن کو زیادہ آپ دل پر نہ لیں اور یہ کوئیشن سٹائل کا کوئیشن ہے سٹائل کا کوئیشن اس میں سال کریں گے کوئیشن نمبر فائیو ہے نیریٹیو ٹیکنیک یہ کون سے اس میں آیا یہ 2016 میں تھا اچھا what adverse effect colonization has on the European colonizer depicted in heart of darkness European جو کلونی بنانے والے تھے white men انہوں نے کیا برے اثرات چھوڑے اس کلونی پر یہ کلونی جو ہے یہ ایک bad term ہے انہوں نے یہاں پر loot ان کی ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ question number 5 ہے question number 3 ہے themes کا question ہے adverse colonization 2017 thought of darkness finally exposes the dark side of European imperialism ایمپیریلزم یہ یورپین قبضہ گروپ تھے انہوں نے وہاں پر loot مار کی ہے یہ themes کا question ہے question number 3 ہے دوبارہ پوچھیں گے آپ نہیں پوچھیں گے آپ سب کچھ میں بتا دی ہر چیز موجود ہے کون ہے ہیرو یا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کارڈس یا مار لو میرے خیال میں ہم کہیں گے مار لو کیونکہ وہ نارمل ہے زیادہ وہ ایڈیال ہے زیادہ موڈل ہے اس کے اندر نیگٹیو اسپیکٹس کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں this is your host lecturer M.K. Bota so nice of you take well کی روی سالد thank you for being here bye bye